ہلو دوستو لفٹو ماسٹر میں آپ کا سواغت ہے میں آپ کا دوستی شاند آج پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے لفٹوپ کے ساتھ دوستو آج ہم لے کے آئے ہیں HP 15H سریز کا ایک اور نیا لفٹوپ حالی میں HP نے اپنے کئی سارے لفٹوپ لانچز کیے تھے جس کی دو ویڈیوز ہم پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں جس میں FD میں i3 13 generation میں i5 13 generation میں اسی سریز کا ایک لفٹوپ آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس میں کمپنی نے دو موڈل لانچ کرے ہیں اس پر کلر کا ڈیفنس نہیں ہے کلر دورو نیچرل سلور ہے ھر 0000TU اور دوسرا لفٹوپ ہے ھر 0000TU دونوں بلکل سیم ہیں صرف اور صرف ڈیفرنس ہے ایک 8GB کے رائم کے ساتھ ہے اور ایک 16GB کے ساتھ ہے تو آج دونوں میں سے ایک لفٹوپ ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جس کی ہم آپ کو انباکسنگ کریں گے ڈیفیو کریں گے تو دوستو آج ہم جو لے کے آئے ہیں وہ ہے ھر 0000TU یہ 16GB کے ساتھ ہے اور i5 13 generation میں 501 GB SSD اور fingerprint reader کے ساتھ HP رہنگے لانچ کیا ہے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں کرتے ہیں لانچ کی انباکسنگ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس لانچ کو بھی ہم physically open کریں گے اس کا back panel open کریں گے تو کہیں مجھ چاہیے گا ویڈیو کے آنے تک ہمارا ساتھ بنے رہے گا اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں انسا ہی کہوں ہم چینل سبسکرائب کر لیجیگا بیل آئیکن جرور پیس کر دیجیگا دیکھئے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی HP کا laptop launch ہو ہم آپ کے لئے اس ویڈیو کو لے کر آئیں اس کا physically open کر کے اس کا back panel open کر کے آپ کو یہ بھی لکھا دیں کی رام اپگیٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے SSD اپگیٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں کرتے ہیں laptop کی unboxing تو دوستو laptop ہم نے open کر لیا ہے laptop کے box میں as usual 65 watt adapter premium power cord اور manual یہ کرتے ہیں time side میں اور focus کرتے ہیں laptop دیکھئے laptop کی اگر میں بات کروں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے HP نے اپنی pavilion series ختم کرنے کی سوچ لی ہے HP جب 15S کے اندر ایسی quality دے دے گا میں آپ کو بتا دوں اس 15S میں کیا خاص ہے یہ جو A part ہے دیکھئے آپ اس کی build quality دیکھیں کتنی better آپ کو appeal ہو رہی ہوگی یہ metal body میں ہے جی ہاں 15S کبھی بھی HP نے metal body میں نہیں دیا یہ model HP metal body کے ساتھ لے کے آیا ہے صرف اس کا A part ہی metal کا ہے اگر میں باقی parts کی بات کر ہوا B اور C وہ دونوں silver جو natural silver color میں ہے وہ دونوں کے دونوں fiber body میں ہے لیکن دیکھنے سے آپ کو ایسا ہی لگے گا metal finish ہے تو آپ کو silver look ہی آپ کو لگے گی HP نے یہ fingerprint reader کے ساتھ بھی دیا ہے ہاں costing تھوڑی سی pavilion کی برابری ہے اگر یہ تھوڑی سی costing کم ہو جائے گی تو میں کہتا ہوں یہ laptop number one ہونے والا ہے future اس laptop کا بہت better ہے پوری look آپ کو اس کی pavilion کی دکھائی دے گی آپ sleekness دیکھئے اس کی ٹھیک ہے build quality دیکھئے آپ پورا اور بس یہ جو back panel ہے یہاں آکے آپ کو ایک بار کو feel ہوگا یہ 15S ہے کیونکہ back panel اس کا completely جو اب نائی 15S series آئی ہے بلکل ویسا ہی ہے آپ یہاں نیچے رکھ دیجئے اگر آپ کو pavilion series کی feel لے نہیں ہے نیچے رکھ کے پھر اس کو آپ دیکھئے تو آپ کو پورا pavilion laptop ہی لگے گا 15.6 inches کا backlit keyboard آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں ایموجی button اور مائک میوٹ کی بھی آپ کو اس میں دکھائی دیتی ہے نیومیری keyboard آپ کو ملے گا اس کے اندر laptop کے left side میں اگر ہم ports دیکھیں گے تو دو ports دے رکھے ہیں صرف پہلا port ہے آپ کا چارجنگ کا laptop چارج کرنے کے لئے دوسرا ہے USB super speed laptop کے right side میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا port آپ کو دکھائی دیتا ہے USB same super speed میں دوسرا HDMI 1.4 آپ کو دکھائی دے گا آپ کے projector اور LED TV connect کرنے کے لئے آپ کا type C port آپ کو بلتا ہے اور ایک بلتا ہے 3.5 mm کا audio jack تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں laptop کی configuration کیا ہے بات کرتے ہیں CPU کی 13th generation core i5 1335Q اس کے ساتھ آپ کو processor ملتا ہے base speed 1.3 gigahertz ہے turbo boost technology کے ساتھ یہ آتا ہے turbo boost ہو کے 4.6 gigahertz تک جاتا ہے جو پہلے 12th generation تا وہ 4.3 gigahertz تک جاتا تھا یہ 4.6 تک جاتا ہے 10 core کا processor ہے دو performance core ہیں اور 10 efficient core ہیں جو دو performance core ہیں صرف وہی ان کی جو clock speed ہے وہی 4.6 gigahertz تک جاتی ہے otherwise efficient core آپ کے 3.4 gigahertz تک ہی boost up ہوتے ہیں logical processor کی بات کریں گے تو وہ 12 ہیں L3 cache ہے آپ کی 12 mp ہوتی ہے 16 GB اس میں RAM ہے میں آپ کو بتا دوں جس میں دوسرا model آتا ہے 0000 اس میں 8 GB RAM آتی ہے speed 32 میں 100 megahertz کی ہے دو slot ہے دونوں کے دونوں used ہیں intel iris xe graphics کی وجہ سے دونوں used ہیں بات کریں گے ڈسکی intel کی 512 GB کی SSD لگی بھی ہے اس میں Wi-Fi اگر دیکھتے ہیں Wi-Fi 6 AX آپ کو اس میں مل جاتا ہے اور Bluetooth 5.3 ہے Graphics intel iris xe graphics Intel کی اپنی کوئی memory نہیں ہوتی graphics کے لیے جو بھی ہوتی ہے وہ shared ہو چاہی ہے RAM shared کرتا ہے یہ آپ کا 7.8 GB کی shared graphics آپ کو ملتا ہے intel iris xe graphics HP اس کے اندر 15.6 inches کا full HD screen دیتا ہے dual side narrow ہے اس میں آپ کو 250 nits ملتے ہیں اور 45% ndlc anti-glare اس کے اندر display آپ کو آتا ہے camera کی بات کریں HP اس کے اندر 2 mega pixel کا camera دیتا ہے full HD دیکھیں 15s میں پہلے سے یہ اس میں difference کیا ہے hp نے پہلے 720 آتا تھا اب 2 mega pixel آرہا ہے اس 15s کی series کے اندر اور ساتھ میں اس کے اندر privacy shutter بھی ملتا ہے آپ چاہیں تو اس کو shutter بند کر سکتے ملتے ہیں inbuilt اور tempered noise reduction کے ساتھ یہ آپ کو HP دیتا ہے دوستو بھگتا گیا ہے laptop back panel open کرنے laptop back panel open کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں laptop میں کون کون سے parts کہاں کہاں پہ لگے ہوئے ہیں دوستو دیکھتے ہیں یہاں processor ہے جو heatsink کے ساتھ connected ہے فین سے یہ آپ کا motherboard لگا ہوا ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں 88GB کی 2 RAM لگی بھی ہے آپ ان دونوں کو upgrade کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں کو remove کر کے ہی آپ دونوں لگانی پڑے گی SSD لگی بھی ہے آپ RAM بھی upgrade کر سکتے ہیں اور یہ 3 cell کی battery ہے 41 work hours کے ساتھ جو آپ کو battery backup 6-7 گھنٹہ دے دیتی ہے یہاں پہ دو speakers آپ کو ملتے ہیں یہ آپ کا wi-fi 6 ax دوستو آج ہم نے unbox کیا HP 15S H80001 team دیکھیں 15S اس کے لئے کہنا بیکار رہے گا میں تو اس سکتے ہیں پہلین نام ہی دے دینا چاہیے صرف اور صرف جو اس پہ کمی ہے وہ اس کے C part کی metal کی ہے C part اس کا metal کا نہیں ہے A part اس کا metal کا ہے میں کہوں گا HP نے اپنی range کپی آپ کو دے دی ہے آپ کو چواری کرنے میں تھوڑا سا ہوسکتا ہے کنفیوزن ہو جائے کونسا لے کونسا لے ایک موڈل اور کمپنی نے اس کے ساتھ لانچ کیا ہے وہ 1TV SSD کے ساتھ ہے میں کوشش کروں ہا کہ اس laptop کو بھی unbox کر کے آپ کو دکھاؤں وہ 1TV والا مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا کیونکہ ابھی تک ہم 512 GB SSD دیکھتے آرہے ہیں رہے ہیں تو ہم ایسے بھی اپگیڈ کر لیتے ہیں تھوڑا SSD اپگیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے والی اپگیڈ کر کے ہی اپگیڈ ہوتی ہے تو بات کریں گے دوستو اس میں ورکنگ کی تو آپ ورکنگ تو سب ہی کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ پر پروگرمیگ کرنی ہیں آپ پھوٹو شاپ پورل رو یوز کرنا ہے آپ سب اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں سوائے اور سوائے ہیوی گیمیگ کی ہارڈکور گیمیگ ہم جس کو کہتے ہیں یا 4K ایڈیٹنگ ہم جس کو کہتے ہیں آپ وہ اس میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لئے 4GB گرافکس کی جلو پڑتی ہے ڈیڈیڈی گرافکس کی جو اس گرافکس کو چھوڑ دیں تو اس میں آپ سب کچھ مل جاتا ہے دیکھیں کئی ہماری views کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنا laptop لیا ہے اتنا مہنگ laptop لے رہے ہیں تو صرف مزدہ پاکی 3D Max ورے ٹھیک 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 گرافکس پڑتی ہے کیونکہ آپ لاندھر 왜 لگ ٹھیک ٹھیک رہے ہیں هم تانی نظہ پی ٹھیک ریا ٹھیک ٹھیک کیونکہ لیٹ ویٹ صرف آلادک بھی عالی ele شکریہ اسے آپ چاہتے ہے تو اگر ہمارے بخاتم تم رسولے کہ آپ جا بھی بھی آندے ہیں noget آپ کو شکریہ بھی بéisی کار خسبل بیسک گیمنگ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں فنگرپین ریڈر دے رکھا ہے اس کیونٹی کے لیے ہم نے آپ کو دکھا ہے اس میں شٹر میں بھی آپ کو کیمیرے کے اندر بھی آپ کو اس میں شٹر دے رکھا ہے کیبورڈ بھی اس میں ڈیفرینٹ آیا ہوا ہے آپ کا ایموڈی بٹن بھی ہے اور مائک موٹ بٹن بھی آپ کو اس میں ملتا ہے جب آپ کو ملتا ہے جب آپ کو کلاسیز لے رہی ہوتے ہیں دیکھیں اگر اس کی پرائسنگ کی بات کریں تو جو ڈیفرینٹ آیا ہوا ہے اس کی پرائسنگ 68000 کمپنی نے رکھی ہے ساپی اور جو ڈیفرینٹ آیا ہوا ہے جو ہمارے سامجھے رکھا ہے اس کی پرائسنگ اکھی ہے 71000 مارکٹ میں آپ کو اس سے نیچے کی بل جائے گا اگر آپ چیک کریں گے تو آپ پر ایس پی ورڈ پر جائیے گا وہاں پہ آپ کو وارنٹی ایکسٹینشن کی بھی آفر ملتی ہے ابھی اس کے ساتھ ایس پی وارنٹی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایکسٹینشن بھی آپ لے سکتے ہیں جب بھی آپ ایس پی ورڈ پر جائیں گے وہاں پہ سیلس ایس پیوٹیو سے جرور پوچھے گا کہ ابھی کیا پرائس چل رہا ہے یا کیا اوپر چل رہی ہے ایکسٹینشن بھی ہمیشہ ہی کہتا ہوں جب بھی آپ ایکسٹینڈی وارنٹی کرائیں یا ایکسٹینڈی ڈیمیج پرکشن لیں ہمیشہ ایس پی کی ہی لیں کبھی بھی تھرڈ پارٹی کی نہیں لیں آپ کو اس کی وارنٹی ملنے میں بہت پرابلم ہوگی آپ کو وارنٹی اگر میں کہا ہوں تو وہ ملتی بھی نہیں ہے ملتی ہے تو بڑی مشکل سے ملتی ہے اور کچھا کچھ پرسنٹیج کٹ کر کے ملتی ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا کوئی سیلیشن ہو تو آپ ہمیں جرور دیجئے گا کیا ہم اس میں اور ایمپرویمنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو لگتا پچیس کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیے گا آگے بھی آپ کو ایسی ثماکے دار ویڈیوز ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں نئے لابٹو کے ساتھ جائیں